السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوہیز می آیاز ککر جیسے آرڈینز ویورز جیسے آپ سن کو ہوتا ہے کہ میں نے ایک اپیزوڈ پہلے بھی بنایا جس میں میں نے آپ کو صرف پریزنٹیشن سکلز کے اہمیت بتائے پبلک سپیکن سکلز کے اہمیت بتائے اور میں نے وہاں میں بتائے کہ ایک اچھا سبیکر اچھا سپریزنٹر اور اچھا سک کمیونیکیٹر کے کیا فائدہ ہوتے ہیں اس کمپولیٹیو دنیا میں آج جب پہلا اپسوڈ کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے پریزنٹیشن پریپیر کرتے ہوتا آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے بہت سے لوگوں کو یہ مستک ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی پریزنٹیشن دیتے ہیں اس وقت ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ صرف اوپننگ لائنز پر ہوتا ہے کہ میں نے پریزنٹیشن سٹارٹ کیسے کرنا ہے which is not important at the moment یہ ایمپورنٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے پریزنٹیشن سٹارٹ کیسے کرنا ہے سب سے جو امپورنٹ چیز ہوتا ہے کہ وہ ہے پریزنٹیشن کیونکہ ایک پریزنٹر ایک لیڈر ایک اوریٹر ایک سپیکر کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ صرف آڈینز کے ساتھ ہوتا ہے آپ نے اپنا جو ریلیشن آپ جب سپیچ سٹارٹ کرتے ہو جب آپ نے اپنا کوئی پریزنٹیشن سٹارٹ کرتے ہو جو ریلیشن is with only آڈینز which you have to maintain till end جو ریلیشن آپ کو end ترے مینٹین کرنا ہوں گا آج میں آپ لوگ کو تھوڑا بتاؤں گا کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے purpose of speech is very important purpose of speech میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے صرف topic کے بارے میں پلان کرنا ہوں گا کہ میرا topic کس چیز کی بارے میں ہونا چاہیے for example میں دو سو لوگوں کے سامنے پریزنٹیشن دے رہا ہوں وہاں بھی میرا topic child labor کے بارے میں ہونا چاہیے وہاں بھی میرا topic human rights کے بارے میں ہونا چاہیے وہاں بھی میرا topic speech کا پتپس یاد ہوتا ہے لیکن اپنے بھی ایک mistake کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے اس کے بعد بھی ان کا جو mind ہوتا ہے صرف وہ opening nights پہ ہوتا ہے which is not important ابھی میں بتاتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے دیکھو writing بعد میں آتا ہے preparation بعد میں آتا ہے perfection بعد میں آتا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے mind میں تین چیزیں رکھنے ہوئے ہیں plan کرنے کے بعد think, feel, act جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک presentation میں جو آپ کئی میں بات کرتے ہوں وہ وہاں پہ آپ جو relation ہے وہ صرف audience کے ساتھ ہوتا ہے آپ کو ایک response آپ کو جو response ملتا ہے وہ audience کی طرح سے ملتا ہے وہاں پہ آپ نے سب سے پہلے سوچنا ہوگا کہ میرے اس presentation کو ڈیلیور کرنے کے بعد audience کیا سوچے ان کا کیا feedback ہو ان کا کیا impression ہو میرے presentation کے بارے میں so first of all you have to make your audience couple warrant کہ وہ آپ کے presentation کے بعد سوچے کہ یار اس نے جو present کیا اس نے بالکل ہی بہت چی طرح سے present کیا وہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں دوسرا چیز وہ feel کریں اس کو جیسے آپ child labor کے بارے میں presentation دے رہے ہیں اور بچوں کو تو وہاں پہ جو audience بیٹھے ہیں وہ اس کو feel کریں کہ yes it is really a problem which is going around the world اس problem کو solve ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے ان کو ایک impression دیا اس لئے تو وہ سوچ رہے ہیں تیسرا چیز جو سب سے important ہے وہ یہ ہے کہ act آپ کے presentation دینے کے بعد آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس کے بعد میرے جو audience ہے وہ اس پہ act کریں وہ اس کے خلاف campaigns run کریں میرے ساتھ کڑے ہو کر وہ اس problem کو eradicate کریں وہ اس مسئلے کو eradicate کریں اس طرح آپ کا presentation ایک بہت زبر سے presentation ہو سکتا ہے ان points کو follow کرنے کے بعد first of all you have to know the purpose of your speech then know you have to know about your audience what they have to think then you have to know what they have to feel then you have to know what they have to act یہ تھا سب سے پہلے اپسوڈ جس میں ہم نے purpose of speech کو define کیا اگر آنے والے اپسوڈز میں بھی ہم کسی presentations کو define دیں یہاں تک اگر آپ کو کوئی بھی question ہے so you can write it in the comment box thank you so much آپ کو لada mü کوئی low پک fronts خو� پڈیو ڈیو 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 ڈیو